بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز انشاءاللہ حمد کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج بہت ہی مزیدار ہیلڈی ریسپی بنانے جا رہی ہوں دال اور قدوشری فم بنائیں گے چنے کی دال کے ساتھ بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں انگریڈینٹس میں میں سمپل طریقے سے جو ہے چھوٹے سائز کی پیاز لے رہی ہوں یہاں پہ اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے سلائس کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے میں آئل ڈالوں گی آئل جو ہے یہاں پہ میں نے ون وائ فور کپ لیا ہے آئل اور جو قدوشری ہے یعنی کے لوکی ہے گول میں بھی ملتی ہے اور لمبی میں بھی ٹھیک ہے تو وہ میں نے آدھا کلو لیا ہے اس کو چھیلا ہوا تھا میں نے چھیل کے میں نے اس کو زیادہ کونٹیٹی تھی تو میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ياہاں ادھرق کا جو پیسٹ ہے وہ و ڈالے یا میں نے اس سے کوٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون وہ میں آئڈ کروں گی پیاز ذرا سا براؤن ہوا تو پھر میں ادھرق کا و personnel کا و سtery ''3فوار وباً'' اس کو مکس کیا اورoundeہز کر détہ آپ کھے بھی ہے ایک میڈیم سائز کا چکدھ کر دی میرے پاس یہ تصور پل length میں نے وہ ڈال دیا سوکھا دنیا پاورڈر ہے ون ٹی سپون لال مرچ ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ جو ہوتی ہے وہ ہے ون ٹی سپون یہ سب سپائس جو ہے وہ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھونیں گے ہم کوئی تین سے چار منٹس کے لیے اس کو بھونا ہے بھوننے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی ہے فروزن ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو لو ہیٹ پر میں اس کو ملٹ ہونے کے لیے رکھتوں گی چنے کی دال جو ہے وہ بھی میں نے سو کی ہے کوئی دو گھنٹے سے وہ بھی آدھا کلو لی ہے اور آدھا کلو ہی جو لوکی ہے وہ ہے اب کونٹیٹی جو ہے دال اور لوکی کی وہ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دونوں سیم جو ہے ایکول کونٹیٹی میں لیا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا لو ہیٹ پہ میں نے پانچ سے چھے منٹ چھوڑ دیا تھا ڈککن دے کے پھر ڈککن اٹھایا اور یہاں پہ ملٹ ہو چکی تھی لوکی جسٹ ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر جو دال بھگوئی تھی وہ دال کو ہم نے پھر اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد دال میں نے پانی ڈال دیا پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ دال اور جو لوکی ہے اس میں ڈوب جائے اور ہم نے اس کو اب گلانا ہے ہائی ہیٹ پہ ہے جب اس کو بوائل آئے گا تو میں یہاں پہ اس کو پریشر لگا دوں گی پریشر یہاں پہ میں نے تقریباً کوئی چھے سے آٹھ منٹ کے لیے لگایا تھا تاکہ دال اور لوکی ہے جو دونوں گھل جائیں تو یہاں پہ میڈیم ہیٹ پہ پریشر لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ چھے سے ساتھ منٹس کمپلیٹ ہوئے تو میں نے یہاں پہ اس کو اپن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹ اس کی نکل گئی تھی اوف کر کر پریشر کرکی پہ میں نے اس کو اپن کیا مکس کیا جسٹ اس طرح بھی آپ سرب کر سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں نمک کم تھا ہاف ٹی سپون اور ڈالا ہے گرم سالہ پورڈر ون ٹی سپون وہ میں نے ایڈ کیا ہے اگر آپ نے اس کو گھوٹنا ہے گھوٹنے سے تو آپ اس کو گھوٹ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تھو� پسند نہیں ہے تو یہاں میں نے تھوڑا سا اس کو مکس کیا پھر کالی مرچ کا پورڈر اس میں میں نے ایڈ کیا ہری مرچیں گانڈ شنگ کے لیے آپ ایڈ کریں اور اوپر سے ساتھ آپ جو گرین چلیز کا ٹی وی وہ ڈال دیں اور آپ سفید جو چاول ہے اس کے ساتھ اس کو سرب کریں یہاں پہ قدو اور ڈال کی جو ریسپی ریڈی ہے اچار کے ساتھ سرب کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رک چینل کو دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کریں فیملی فینس میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ